بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز رب قریب کے بابرکت نام سے جو میرا آپ کا سب کا پالنہار ہے جو سہراؤں میں چلنے والی چیونٹی کے پروں کی چاپ اور میرے اور آپ کے دل کی دھڑکن کی آواز بھی سننے پر قادر ہے درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے اور آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر گجرات کی سیاست میں ایک بڑی پیشین گوئی کی گئی ہے کچھ میڈیا گروپس کی جانب سے اور کہا یہ گیا ہے کہ ایک بہت بڑا دھچکا ملنے جا رہا ہے چودری برادران گجرات کو کہ جہاں ان کے حلقے میں بہت سے دہات کے مضبوط دھڑے جو ہیں وہ ان کی پالیسیوں سے اختلاف کی وجہ سے ناراض ہو کر ان کے ساتھ اپنی رفاقت کو ختم کرنے جا رہے ہیں جی ناظرین یہ میں آپ کو خبر کا مطن پڑھ کے سناتا ہوں پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنا دم ہے اور کتنی صداقت ہے حبر ہے جی کہ گجرات کا حلقہ ہے این اے سکسٹی ایٹ اڑسٹھ اس میں کاف کو بڑے دھچکے کا امکان سینئر رہنما ایم این اے خسین الہی کی پالیسی سے ناراضگی جماعت چھوڑنے کا اعلان متوقع ہے اور چودری اجات حسین کے قریبی جو ساتھی ہیں وہ چھوڑنے جا رہے ہیں کاف لیگ اور وجہ اس کی کیا ہے خسین الہی کی پالیسیاں ہیں اور نواہی علاقے جی دیہات کے نام جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ کن دیہات کے باسی بڑی تعداد میں ناراض ہو گئے ہیں حسین الہی سے رنگا والا شیخ علی کے پیجو کی قصو کی لکھنوال کاسب نمہ پند کہ ان دیہات کے بڑے بڑے سیاسی گھرانے اور چودری برادران کے مضبوط ترین ساتھی چھوڑ کر اپنی راہیں جدا کرنے والے ہیں اور انقریب اعلان ہوگا شمولیت کا کسی اور جماعت میں ناظرین کچھ دن پہلے ایک ایسا ہی جو پیشین گوئی نمات تجزیہ تھا اور خبر جو تھی ریپورٹ کی گئی تھی بریک کی گئی تھی وہ بھی میں آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ ہلکہ انہے انہتر میں بڑی سیاسی حلچل ہونے کا امکان چودری عابد رزا کوٹلا بازی پلٹنے کو تیار جی چودری برادران کے نصف صدی کے ساتھی درینہ دھڑے انہے انہتر اٹھاٹ کی سیاست کے بادشاہ سے ناراض ہو کر انہے اڑھاٹ کی سیاست کے بادشاہ کی سیاسی حکمت عملی سے ناراض ہو کر چودری پرویزلائی کا ساتھ چھوڑنے کو تیار زرائع کے مطابق یونین کونسل جمال پر سیدہ مہین الدین پر مدینہ سیدہ سوک کلان اخلاص گڑ سابو وال کہ یہاں کا ایک بہت بڑا مضبوط دھڑا چودری عابد رزا کے کافلے میں شامل ہونے جا رہا ہے جس سے چودری برادران کی سیاست کو بڑا دھچکہ ملنے کا امکان ہے جناظرین اب آتے ہیں ذرا اس اعلان کی جانب اور اس پیشین گوئی کی جانب کہ پہلے خبر دی گئی کہ این اے انتر کی جو سیاست کے بادشاہ ہیں ان سے ناراض ہو کر این اے اڈسٹ وہاں ایک بڑا دھڑا چودری پرویزلائی سے نصف صدی کی رفاقت رکھنے والا اور اس میں سابوال سوک کلان اخلاص گڑ اور جو سادات کے دہات ہیں مدینہ رسول پر اور یہ سارے کہ یہاں سے جی رفاقت ہتم کرنے کو تیار ہیں عابد رضا بازی پلٹنے کو تیار ہیں اور ایک مضبوط دھڑا انقریب شمولیت احتیار کر لے گا عابد رضا کے کافلے میں اب جو تازہ خبر آئی ہے جی اس میں چودری حسین علائی کے حلقے کا ذکر آ گیا کہ چودری وجات حسین کے دیرینہ رفیق اکار ہیں قریبی ساتھی ہیں اور وہ ناراض کس پاتھ میں ہیں چودری حسین علائی کی پالیسیوں کی وجہ سے اور وہ چھوڑنے جا رہے ہیں چودری وجات حسین کے ساتھ اپنا دیرینہ تعلق اور مزید اپنا ساتھ کافلیک سے ختم کرنے کے لیے اور وہ غالبا نون لیگ میں ہی شمولیت احتیار کرنے جا رہے ہیں اور یہ دہات جو ہیں وہ آپ نے سن لی ہے پیجو کی اور اس پٹی پر اب ناظرین ان خبروں میں کتنا دم ہے اندر ہانے کیا چل رہا ہے کون سا بڑا دھڑا ناراض ہے پرویز علائی کے حلقے کا یا چودری حسین علائی کے حلقے کا میں نے اس زمن میں کوشش کی کہ چودری برادران گجرات کے جو ترجمان ہیں یا ان کے گھر کے بندے ہیں ان سے میرا رابطہ ہو جائے اور میں حقیقت جان پاؤں کہ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے کون لوگ ناراض ہیں اور اگر ناراض ہیں بھی تو وجہ کیا بنی ہے ناظرین پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے قریبی ذرائع ہیں ظہور علائی ہاؤس کے خاص طور پر چودری وجہت حسین اور موسیٰ علائی حسین علائی کی قریبی جن کو آپ تھنک ٹینک اور پالیسی میکر کہتے ہیں ان سے میرا رابطہ ہوا براہ راست ان کا یہ جواب تھا کہ ایسی کوئی دور دور تک فیل حال کوئی بات نظر نہیں آتی کہ بی سیوں دہات کے جو مضبوط لوگ ہیں سیاسی قداور وہ چھوڑ کر چودری برادران کو عابد رضا کے ساتھ جانے کو تیار بیٹھے ہیں یا نون لیگ میں شمولیت کے لیے تیار بیٹھے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر گاؤں کے اندر یہ ایک فطری بات ہوتی ہے کہ دھڑا بندی ہوتی گاؤں میں برادری عظم ہوتا ہے اور لوگوں کی بڑی اپنی اپنی جو ہے گاؤں کی سطح تک ان کے اختلافات ہوتے ہیں اور جب ایک دھڑا کھل کر آپ کے ساتھ چلتا ہے سیاست میں تو لا محالہ اس کا جو اپنے گاؤں میں محالف دھڑا ہے وہ اگر آپ کے ساتھ نہ بھی ہو تو اس کو کسی اور کی جانے بھی جانا پڑتا ہے فطری طور پر اس کو جھکاؤ اپنا کسی اور جانے دکھانا پڑتا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دھڑا کسی گاؤں میں وہ ناراض ہو یا وہ سوچ رہا ہو اپنی وابست کی بدلنے پر لیکن جس طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے تیار بیٹھی ہے فی الحال تو اس کا امکان نہیں ہے ناظرین اس کے بعد میرا اگلا رابطہ ہوا کاف لیگ کے بلدیاتی نمائندوں سے چیئرمن حضرات سے سابق ناظمین سے اور ان سے بھی میرا یہی سوال تھا کہ جناب کیا ہو گیا کس بات پر ناراضگیاں ہو گئیں آپ کی سنا ہے آپ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا جواب بھی یہی تھا کہ بھولے بادشاہ ہو ابھی تو چودری برادران پر بہار آئی ہے ابھی تو اقتدار کی دیوی ان پر مہربان ہوئی ہے جناب بادشاہ ہو ابھی تو مزے کرنے کے دن ہیں ابھی تو فائدے سمیٹنے کے دن ہیں ابھی تو اپنے اپنے ہلکے سیدھے کرنے کے لیے گرانٹیں لینے کے دن ہیں اس گھڑی کون پاگل ہوگا جو اس کشتی سے چھلانگ لگائے گا جو کشتی منزل کی طرف رما تھا ہاں ڈوبتی ہوئی کشتی سے تو ساری چھلانگیں لگاتے ہیں یہ سیاست کا کلچر ہے لیکن بڑی تعداد میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فیلحال تو جی کوئی امکان ایسا نہیں ہے اور ہمارے جو دیگر ساتھی ہیں ہم نے بھی کسی کے بارے میں ایسا سنا نہیں کہ کوئی تیار بیٹھا ہے اپنی گھٹڑی باند کے سامان زادرہ لے کر چھدری برادران کی کشتی سے اترنا اب میں دوسری جانب کی تصویر آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا رابطہ ہوا دوسری کیمپ کی جانب بھی اور ان سے بھی میرا یہی سوال تھا کہ آخر کیا ہے بتائیں کہ کتنا بڑا کوئی دھماکہ ہونے والا ہے سیاسی این اے اڑھ سٹھ میں اور این اے انتر میں چھدری پرویز علائی کو بھی ڈنڈ پڑے گا چھدری وجات حسین کا بیٹا جو ہے حسین علائی اس کا حلقہ بھی کمزور ہو جائے گا تو یہاں سے جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے جی کہ بلکل ایسا ہے اور عرصے سے اس پہ کام بھی جاری ہے اور چھدری برادران کی پالیسیاں ہیں ان سے ناراض لوگ جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں اور انقریب ایک بہت بڑا جو ہے وہ اکٹھ ہوگا گجرات میں تاریخی اور انہوں نے اس سارے کا سیرہ جو ہے جی وہ چھدری عابد رضا کے ساتھ نواب زادہ خاندان کے جو ایک بڑے متحرک چشم و چراغ ہیں نواب زادہ طاہر الملک ان کو دیا کہ نواب زادہ طاہر الملک بڑا وسیع اپنا سیاسی اثر و رسوح رکھتے ہیں جوڑ توڑ بھی کر لیتے ہیں تو انہوں نے یہ محنت کی ہے ان لوگوں پر جو ناراض ہیں چھدری برادران سے ان کو وہ اپنے یعنی نون لیک اور چھدری عابد رضا کے کیمپ میں لانے کو تیار ہو چکے ہیں کامیاب ہو چکے ہیں اور بس اب انتظار ہے کسی بھلے وقت کا شب گھڑی کا کہ جب ایک بہت بڑا اکٹ ہوگا اور اس اکٹ میں یہ جو بیسیوں دہات کے سینکڑوں لوگ ہیں وہ اپنی وابستگیاں چھدری برادران سے نصف صدی پر محیط تبدیل کر لیں گے اور عابد رضا کا دامن تھام لیں گے یہ کہنا تھا اس ہلکے کے لوگوں کا اس کیمپ کے لوگوں کا اور ناظرین یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دوں کہ مزید جب میں نے اس پر کام کیا تھوڑا سا تو بات کچھ جو تھی وہ ایک چلی اس جانب کہ ہاں وہ پچھلے دنوں جو کلہ چور میں واقعہ پیش آیا تھا ایک نوجوان کے قتل کا اور جس کی اف آئی آر میں چودری وجات حسین کی دستے راست اور ترجمان بھی ہیں کافلی کے چودری افغن فاروق اف کلہ چور ان کو نامزد کیا گیا تھا اس مقدمے میں اور ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف جو لوگ تھے اس مقدمے کے مدعی کے ساتھ دینے والے وہ بھی اگرچہ کافلی کے ہی تھے لیکن وہ افغن فاروق صاحب کی محالفت میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ اسی مقدمے کی مدعیت کا ساتھ دینے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چودری عابد رضا کے بڑے قریبی شمار ہوتے ہیں تو ایک گمان یہ بھی گیا تھا کہ شاید وہ ایک قدرتی ایک اتحاد بننے جا رہا ہے متاثرین جو ہیں کافلی کے اور ادھر سے جو ہے وہ ہمدرد ہیں کافلی کے خلاف نون لیگ والے یہ ایک الائنس بننے جا رہا ہے کہ جو کافلی کا ناراض دھڑا ہے وہ قریب ہو چکے ہیں جو دریابد رضا کے تو شاید سیاسی وعبستگیاں تبدیل ہونے جا رہی ہیں ناظرین آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سیاسی کلچر ہے ہمارے وطن کا کہ لوگ جی بھر کے فائدے سمیٹھتے ہیں اقتدار کے قیادت کے ساتھ رہتے ہیں اور جب اپنی ذات کو گزند پہنچتا ہے مفاد کو زد پڑتی ہے تو لوگ اپنی ساری برسہ برس کی وعبستگیاں بھی تج دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور کسی نئے کی انگلی تھام پر اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں یہ کلچر بھی سیاست کو اور زیادہ داگدار کرتا ہے تو اگر ہم تجزیہ کی بات کریں ہو سکتا ہے کہ اندر خانے واقعی کوئی ایک ایسا گروپ تیار ہو رہا ہو جو کیونکہ خسین علیہ بظاہر نوجوان کی عادت ہیں اور وہ اس طرح کی شاید فہم و فراست اور بصیرت نہ رکھتے ہیں جتنا ان کے بزرگ رکھتے ہیں اور چونکہ وہ نوجوان ہون ہیں روایتی سیاست دا نہیں ہیں گمان غالب ہے کہ ان کی پالیسیوں سے اختلاف کر کے بڑے جو منجوے کھلاڑی ہیں سیاست کے وہ سوچ رہے ہوں اپنا الگ دھڑا ان سے الگ کر لینے کا لیکن ایک بات تیہ ہے کہ اب تک جو خسین علیہ کی شورت سنی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہلکے میں ٹائم دیتے ہیں لوگوں کے مسائل سنتے ہیں داد رسی بھی کرتے ہیں اور ایک بڑا جو دھڑا ہے یعنی جو پرانے روایتی ہر گاؤں کے چودری ہیں نا بڑے وہ خوش ہیں خسین علیہ پر اور انہوں نے وجات حسین سے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ اے اللہ چودری منڈا ٹھیک ہے تو ہونا رامی کر لیکشن نہیں لڑنا تو اس کو دیکھا جائے تو بظاہر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور تجزیہ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں مدے نظر رکھی جاتی ہیں اور یہ ایک بڑی ٹھوس بات کہ دی کافلی کے ایک سابق جو چیرمین صاحب ہیں انہوں نے کہ جناب کیوں کوئی وجہ تو بتائیں نا کہ جب اقتدار پوری طرح سے اس وقت گجرات اور پنجاب میں چودری برادران پر مہربان ہے دھڑا دھڑ کام ہو رہے ہیں انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی اور چودری پرویزی لائی نے فنڈز کے موں بھی کھول دیئے ہیں ہر یونین کونسل کو ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا جا رہا ہے تو کون پاگل ہوگا واقعی سچ ہے کہ جو اس فائدے کی گھڑی وہ یہ گنگنانے لگے کہ جب بہار آئی تو سہرہ کی طرف چل نکلا ٹھیک ہے تو یہ کوئی نہیں کرتا ایسے پاگل اب کوئی نہیں ہوتے کہ جو مجنو کی طرح سہرہ کا روح کریں ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ضرور ہے کہ لوگ ناراض بھی ہوں گے ناراضگیاں دل میں لیے بھی بیٹھے ہوں گے لیکن ہماری سیاست میں لوگ وقت کا انتظار کرتے ہیں اور ٹھیک وقت پر کاری ضرب لگاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوہا گرم ہو چکا ہے پھر وہ چوٹ لگاتے ہیں تو ہو سکتا ہے جی کہ لوگ ابھی دوبارہ جب الگ ہونے کا سوچ رہے تھے تو اسی حصنا میں جو اقتدار کی دیوی ہے وہ مہربان ہوگی گجرات کے چودریوں پر تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب ٹائم ہے ابھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی ناراضگیوں کو دبالو فائدے سمیٹ لو جو ملتا ہے لے لو اور اپنے آپ کو مضبوط کر لو اپنی اپنے سیاست میں جگہ پہ تو پھر این جب الیکشن کا ڈول ڈالا جائے گا نکارہ بجے گا تو پھر اپنی ناراضگی کے پتے شو کرنے کا وقت ہوگا تو پھر ہم اپنی راہیں جدا کر لیں لیکن جی فی الحال تو اقتدار ہے اور ابھی لگتا نہیں ہے کہ چودری برادران کو کوئی چھوڑنے جا رہا ہے اور ایک اور آپ کو اندر کی خبر بھی دے دوں کہ جب یہ تجزیے چھپے ہیں نا اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں کہ جی دس دہات پرویز لائی کے دس بارہ دہات حسین لائی کے ان کے ایک بڑے مضبوط دھڑا جو ہے وہ جا رہا ہے تو پھر چودری برادران ظاہر ہے وہ بھی تو ان تک بھی تو فیڈ بیک جاتا ہے وہ الٹ ہوئے اور میری خبریں یہ ہیں کہ مونسلہ سرگرم ہوئے ہیں اور انہوں نے فی الحال جو جو دوست ان کے ریپورٹ کیے گئے ناراض انہوں نے وقتی طور پر تو جی ان کو بلا کے تھپکی شپکی دی ہے اور جو آج کل سسلہ جاری ہے مشیر بنانے کا سیاسی مشیر بنانے کا پولٹیکل اسسٹنٹ بنانے کا مومنیں خصوصی بنانے کا وہ انہوں نے کر کر آکے جی کچھ لوگوں کو سارے نہیں میں کہہ رہا کچھ لوگوں کو انہوں نے راضی کر لیا ہے تو ابھی فی الحال جی ستے حیرہ ہیں چودری برادران کے لیے آنے والے اگلے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس خبر میں سے کیا نکلتا ہے بہت شکریہ ناظرین یہ تھا میرا گجرات کی سیاسی صورتحال پر تجزیہ اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا سلامت رہیں اللہ حافظ